ایسے چوہ امرجید سنگھ کے گھر پر ہوئی ریڈ پولیس نے امرجید سنگھ کی گرفتاری کے لیے ریڈ کی اس وقت کی بڑی خبر بڑی خبر فرید کورٹ سے ایسے چوہ امرجید سنگھ کے گھر پر ریڈ پولیس نے امرجید سنگھ کی گرفتاری کے لیے کی ریڈ دھارمک بیدبی ماملے میں ایسے چوہ کے گھر پر ریڈ اس وقت کی ایک اور بڑی خبر فرید کورٹ سے آ رہی ہے بڑی خبر تتکالین اسچو امرجید سنگھ کے گھر پر ریڈ پولس نے امرجید کی گرفتاری کے لیے کی ریڈ اس وقت کی بڑی خبر دھارمک بیعتبی معاملے میں اسچو کے گھر پر ریڈ فرید کورٹ سے بڑی خبر تتکالین اسچو امرجید سنگھ کے گھر پر پڑی ریڈ پولس نے امرجید کی گرفتاری کے لیے کی ریڈ اس وقت کی بڑی خبر اور زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے رکھ کریں گے ہمارے سمپادک نبین شرما جی ہمارے ساتھ فون لائن سے جڑ چکے ہیں نبین جی آپ سے جاننا چاہیں گے ہمچ بار نیوز نے سب سے پہلے ہوشیارپور کی بھی خبر دکھائی تھی وہاں پر بھی آج صبح ریڈ پڑی تھی پورپ اسسپ کو گرفتار کرنے کے لیے ایک اور ریڈ پڑی ہے فرید کورٹ سے کیا اپ ڈیٹ ہے یہ جو معاملہ ہے یہ پنجاب کی سیاست کے لیے ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے اور اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ سے مہینوں کے گھٹنا کرم میں تو پنجاب کی سیاست جو ہے وہ اس جو بے عدبی کا معاملہ ہے اس کو لے کر کافی اچھی طرح سے پرباویت رہی ہے اور جو اس کا یہ الزام لگتے رہے کہ جو پنجاب کی کانگریس سرکار ہے کیپٹن امرندر سنگھ کی وہ اس میں سے پولٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کرتے رہی اگر آپ کو یاد ہو ویدھان سبا تک میں اس میں کاروائی میں اس میں بادھائیں پڑیں اور جو پنجاب کی ویدھان سبا تھی اس کے اندر بھی اس کو لے کر کافی شور شرابا ہوا اگر آپ یاد کریں جسٹس ریٹائر جسٹس رنجیت سنگھ جو تھے ان کو یہ ذمہ داری سواپی گئی تھی کہ وہ اس پورے معاملے کی جانچ کریں اور جب ان کی رپورٹ ویدھان سبا میں پیش کی گئی تو اس کو لے کر کافی ہنگامہ ہوا تھا اور جس کے بعد شیرومنی اکالیدل کے سب ہی ویدھائک جو تھے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے کیونکہ ان کو نامجد کیا گیا تھا اس رپورٹ میں اگر آپ اس گھٹنا کرم کو دیکھیں اس کے بعد جو پنجاب کی سرکار تھی کیپٹن امریندر سنگھ کی انہوں نے کہا کہ اس کا جو سارا انویسٹیگیشن کا جمعہ ہے وہ انہوں نے پنجاب پولیس کو ہی سواپ دیا تھا پنجاب پولیس نے اس کے لیے ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی کافی قابل اور جو ان کے انٹیلیجنٹ آفیسرز تھے ان کو ملا کر ایک ٹیم بنائی گئی کمر ویجے پرتاب سنگھ ہے آئی جی لیول کے افسر ہیں وہ ان کو کافی ان کو اپنی امانداری اور انٹیگریٹی کے لیے مانا جاتا ہے تو ان کی دیکھ ریک میں ان کی نگرانی میں یہ سائی ٹی بنائی گئی تو اس کے بعد سے یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ جو سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ اپنی جو جانچ ہے اس میں تھوڑی تیجی لائے گی اور اگر ہم پچھلے گھٹنا کرم کو دیکھیں تو یہ کافی دنوں سے یہ سائی ٹی کی جو کاروائی چل رہی تھی اب اس میں ایک تیجی اس لیے آگئی کیونکہ جتنے پولیس آفیشلز کو نامجد کیا گیا تھا ان سب نے پنجاب حریانہ ہائی کورٹ میں اپنی گرفتاری پر روک لگانے کے لیے اور جو انویسٹیگیشن تھی اس کو خارج کرنے کے لیے پیٹیشن لگائی تھی اور پیٹیشن لگائی تھی اس چیز کو جو ہائی کورٹ نے وہ جو پیٹیشن تھی وہ فرائیڈے کو اس جو شکروار کو خارج کر دی تو اس کے بعد سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس جو تھا یہ راستہ صاف ہو گیا کہ سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم اب ان کی گرفتاری کر سکے اگر آپ کو یاد ہو فرائیڈے کو ہی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے کور ویجے پرتاب سنگھ نے یہ نردیش جاری کیے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو چرنجیت شرما ہے چرنجیت شرما جو سحو ہیں سحو موگا کے موگا کے सحو جو تھے چرنجیت شرما کو گرفتار اس لئے کیا گیا کیونکہ چرنجیت شرما کو گرفتاری جو اس سمیں موگا کے سحو تھے اس لئے ان کو ابھی نامجد تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاؤں گے ایک ایس پی ہیں، وکرم جیت سنگھ ایک انسپیکٹر ہیں، پردیب سنگھ اور ایک سب انسپیکٹر ہیں امرجیت سنگھ ان سبھی پولیس افیشلز جو نامجد تھے ان سب کا انہوں نے ہائی کورٹ میں پیٹیشن لگائی تھی خارج ہونے کے بعد ان کو سمبن تو جاری کیے گئے تھے ان کو کہا گیا تو انتیس جنوری کو یہ سب پیش ہو لیکن جیسے ہی ان کی پیٹیشن خارج ہوئی ہے فرائیڈے کو اور تو اس کے بعد سے اب اسی لیے جیسی پیٹیشن خارج ہوئی سائی ٹی نے انہیں ارسٹ کر لیا جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فرائیڈے کو جو انخارج ہونے کے بعد آج سبہ پانچ بجے چرنجیت شرما کو شہارپور میں ارسٹ کر لیا گیا اور ارسٹ کرنے کے بعد ان کو جو سائی ٹی کی ٹیم ہے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم وہ ان کو امرت سر لے گئی ہے اور ایک اور انپوٹ ہمیں ابھی ابھی فرید کورٹ سے ملا ہے کہ جو ایک ایس ایچو ہے امرجیت سنگھ ان کے گھر پر پولیس نے ریڈ کی ہے اور پولیس والوں کو ان کے پریوار والوں نے یہ بتایا کہ ایس ایچو صاحب گھر پہ نہیں ہے اور پولیس جو ہے یہ مانا جائے کہ جتنے نامجد افیشلز تھے پولیس کے ان سب کو اب پولیس ارسٹ کرے گی ایس ایٹی کرے گی اور جو ایس ایٹی کے اوپر جو پہلے ہی اولیاں لگتی رہی تھیں جو سوال اٹھتے رہے تھے کہ پولیس افیشلز کی ٹیم اپنے ہی ساتھیوں کو اپنے ہی سہیوگیوں کو اپنے ہی ورشت افسروں کو کس طرح سے ارسٹ کرے گی یا نامجد کرے گی اس پر جو سوالیاں نشانتے ہیں وہ شاید اب ختم ہو گئے ہیں کیونکہ ایس ایٹی نے بقاعدہ طور پر فارمل ارسٹ کر لیا ہے چرنجیت شرما کو میں نے جیسے پہلے بتایا وہ موگا کے ایس ایس پی تھے اس سمیں جب بیبل کلا میں اگر آپ کو یاد ہو دو ہزار پندرہ کی یہ گھٹنا ہے اور جب دھارمی بیعتبی کا معاملہ ہوا تھا فائرنگ ہوئی تھی اس میں دو پرٹسٹرز مارے گئے تھے یہ بیبل کلا ہے جیسے آپ کو کوٹ کا پورا کا ہے بیبل کلا ہے اور برگاڑی اس طرح کے تین چار انسیڈنٹس ہوئے تھے اس میں یہ بیبل کلا معاملے میں یہ کاروائی کی گئی ہے چرنجیت شرما کو ارسٹ کیا گیا ہے موگا میں ایس ایچوں کے گھر پر ریٹ لگائی گئی ہے اکتوبر دو ہزار پندرہ کا معاملہ ہے جس میں دو پرٹسٹرز مارے گئے تھے اور اس میں سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے آج اہم گرفتاریاں کی ہیں اور یہ مان کے چلی ہے کہ سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تھوڑے ہی دنوں میں کچھ اور اہم گرفتاریاں کر سکتی ہے تو اب یہ مان سکتے ہیں کہ جو ایس ایٹی کی جو پرسیڈنگز ہیں ایس ایٹی کی جو جانچ ہے وہ اب ایک صحیح دشاہ میں جا نتیجے نکل سکتا ہے تو بہبل کلا دھارمک بیدبی ماملے میں بڑی کاروائی کی گئی ہے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے ہوشی